جیسا کہ ترک ڈرابے ارتغل غازی کے مرکزی کردار اینگن الٹان اس وقت مختصر دورے پر لاہور میں موجود ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے لیکن آخری نہیں اپنے دورے کے دوسرے روز ترک اداکا نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ترک اداکا نے انگریزی اور ترکی زبان میں پریس کانفرنس کی اور اردو زبان کے بھی کچھ الفاظ ادا کیے اینگن نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کا علم تھا اور اس لیے میں یہاں آنا چاہتا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا پاکستان کا پہلا دورہ ہے لیکن آخری نہیں انہوں نے کہا کہ چودی ٹیکسٹائل کے ساتھ نئے معاہدے ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ترک اور پاکستانی بھائی چارہ جاری رہے گا اس کے بعد ان کے ساتھ موجود کاشف زمین نے بتایا کہ اینگن الٹان چودی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے برینڈ ایمبیسیڈر بن چکے ہیں ترک اداکار اسی سلسلے میں پاکستان آئے اور ان سے ایک سال کا معاہدہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں اینگن کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے ذریعے پاکستان اور ترکی کے تعلقات مزید آگے بڑھیں گے اداکار نے کہا کہ یہ میرے لئے خوشی کا باعث ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو ٹی وی سیریز اور میں پسند ہوں ترک اداکار نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے سوشل میڈیا پر ٹی وی سیریز کے حوالے سے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی اور میں نے دیکھی تھی اور مجھے خوشی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ارتقل ایک اسلامی سیریز تھی اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں میں نے ایک عاشق ہونے کے ناتے ان حقائق پر پورا اتنے کی کوشش کی ہے اینگل نے کہا کہ اس سیریز میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے بہت محنت کی تھی اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے اسے بہت زیادہ سراہا اسے کتنی داد دی وہ میرے سامنے ہے پاکستانی ڈرامو یا فلموں میں کام کرنے سے متعلق اینگل نے کہا اگر کہانی اچھی ہوئی کیوں نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ یہ میرا پاکستان کا پہلا دورہ ہے لیکن مجھے زیادہ موقع نہیں مل سکا کہ میں یہاں کی سیر کر سکوں ترک اداکار کا مزید کہنا تھا کہ جو پاکستان کی قدرتی خوبصورتی ہے میں اسے پوری طرح واقف ہوں یہاں کے پہاڑی علاقوں سے بہت متاثر ہوں انہیں دیکھنا چاہوں گا اینگل نے کہا کہ پاکستان میں تاریخی مقامات ہیں آئندہ آؤں گا تو پاکستان کے تاریخی مقامات کی سیر ضرور کروں گا لاہوری کھانوں سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ کھانے بہت مزیدار تھے کل بہت زبردست کھانا بنایا تھا تھوڑی سی میرچن تیز تھی لیکن کھانا بہت زبردست تھا اینگل نے کچھ اردو کے الفاظ بھی ادا کیے انہوں نے کہا کہ مجھے شکریہ کہنا آتا ہے انہوں نے لاہور لاہورے بھی کہا یاد رہے کہ ترک اداکار مختصر دورے پر گزشتہ روز پاکستان کے شہر پہنچے تھے اور نیچی ہوتیل میں قیام پذیر ہیں ان کی آمد کا اعلان ترکی کے دار الحکومت انکرہ میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے اوفیشر ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ اینگل کاروباری کمپنی کی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے ہیں سفارت خانے کے ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کے استقبار میں ہمارا ساتھ دیں یاد رہے کہ روان برس اگست میں اینگل کی پاکستان آمد کی افاہیں زیر گردش تھی کہ وہ تین بیمار بچوں کی قائش پوری کرنے کے لیے ان سے ملاقات کریں گے تاہم وہ پاکستان نہیں آئے تھے بلکہ خصوصی تقریب کے دوران تین بیمار بچوں سے آن لائن ملاقات کی تھی وہ ستامر میں اسلامباد کی نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے برینڈ ایمبیسیڈر بن گئے تھے اور ایک ویڈیو میں اینگل نے کہا تھا کہ میں بلو ورلڈ سیٹی کا برینڈ ایمبیسیڈر بننے پر بہت زیادہ خوش ہوں اور جلد پاکستان آنگا تاہم اردکل غازی کے مرکیزی کردار نے بلو ورلڈ سیٹی کو غیر قانونی قرار دی جانے کی وجہ سے اپنا کونٹریکٹ منسوخ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا اس وقت متوقع دورہ پاکستان بھی ملتوی ہو گیا تھا واضر ہے کہ ترک ڈرامے اردکل غازی کو پی ٹی وی پر چوبیس اپریل سے نشر کیا جا رہا تھا اور اب اس کا دوسرا سیزن بھی نشر کیا جا رہا ہے ڈرامے نے نشر ہوتے ہی پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈز بنائے تھے اور اسے یوٹیوپر محض چند دن میں بیس سے اکیس کروڑ بار دیکھا جا چکا تھا جبکہ اس کی پہلی قس کو سات کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اس ڈرامے کی مقبولیت اور پاکستان میں مداؤں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اردکل غازی کے تقریباً تمام مرکزی اداکار پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں حال ہی میں اینگن آلتان کے آئندہ ماہ دور پاکستان آنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح تیرہویں صدی میں ترک سفہ سلال اردکل نے منگولوس، لیبیوں اور ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا اردکل غازی میں سلطنت عثمانیہ سے قبل کی اردکل کی حکمرانی، بہادری اور محبت کو دکھایا گیا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے